اب جب اتحاد ہوا مل کر چلے عراق کی سرزمین کے اندر اتنا بڑا یہ دہشتگرد گروہ ختم ہو گیا گروہ نہیں تھا ذہن میں رکھے گا میں ابھی تفصیل ساری نہیں بتا سکوں گا گروہ نہیں تھا دائش دائش حکومت تھی دائش کا نعرہ یہ نہیں تھا کہ ہم اس علاقے سے ایک علاقے کے اندر اپنی حکومت قائم کریں گے انہوں نے دولت الاسلامیہ کا نعرہ لگایا تھا اور دولت الاسلامیہ فی الاراق و الشام شروع میں جو بنے تھے یہ کیا مطلب تھا کہ عراق اور شام میں اپنی حکومت قائم کریں گے اس کے بعد کہاں جائیں گے پورے عالم اسلام پر پھیل لیں گے پلان تھا اور پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ تھی پیسے کے اعتبار سے طاقت ان کے ساتھ تھی حتی جاپان جیسا ملک جو نیوٹرل رہتا ہے بظاہر غیر جانبدار رہتا ہے آپ کو بہت زیادہ جنگوں میں کسی جگہ نظر نہیں آئے گا جاپان آپ نے دیکھا کہ قطر کے ذریعے سے جاپان نے اپنی ٹویٹا کرولا گاڑیاں ان کو دی تھی ٹویٹا وہ جو بڑی ہوتی ہے کرولا نہیں تھی ٹویٹا کے جو ڈبل کیبنز ہوتے ہیں ایک خصوصیت بتاؤں اس گاڑی کی کیا تھی جاپان نے خصوصی طور پر تیار کی تھی ان لوگوں کے لیے کیا خصوصیت تھی اگر اس کے اندر مثال کے طور پر پیٹرول کی ٹنکی ایک ہوتی ہے ایک گاڑی کے اندر جاپان نے ان لوگوں کے لیے مخصوصاً ایسی گاڑی بنائی تھی جس میں دو ٹنکیاں لگائیں تھی کیوں لگائیں تھی کیونکہ ان لوگوں نے سہراؤں میں جانا ہے بڑی بڑی جگہوں پر جانا ہے ان کو کوئی رکاوٹ نہ آئے یہ بنوائی گئی تھی واقعہ تھا قطر نے پیسے دے کے بنوائی تھی جاپان نے اپنی انڈسٹری کے اندر اپنی پروڈکٹ کے اندر تبدیلی کی تھی کس کی خاطر دائش کی خاطر جو بزائی نیوٹرل رہتا ہے یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں سے اسد نہیں بتا رہا پلان تھا یہ ہے لیکن کیا ہوا تین سال کے اندر ساڑھے تین سال کے اندر ختم ہو گیا ایسا ہی ہوا نہیں پہنچ پائے حرم ہوتک الحمدللہ مدافعین نے ختم کر کر رکھ دیا ان کو یہ جو کامیابی نظر آئی ہے پوری دنیا نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے یعنی یہ ظہور کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بڑا راستہ فرام ہو گیا تھا ایک شیعہ فقی کے کہنے کے اوپر سنی کھٹے ہو گئے تھے آ گئے تھے دشمن کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی کیونکہ ایسا ایسا پھر مل کے ساتھ جائیں گے تو پھر کہاں پہنچیں گے زمانے کے امام تک آ جائیں گے لہذا اب دشمن کیا کرے گا اسی چیز پر دوبارہ ہاتھ رکھے گا مستقل کوششوں میں علاقوں میں بھی ہے عراق میں بھی سیریا میں بھی وہاں کے لوگ الحمدللہ کافی حد تک سمجھ گئے ہیں اب اس چیز کے اندر نہیں آتے ہمارے یہاں اس وقت جو جنگ ہے وہ یہی جنگ ہے ہمارے یہاں جو اس وقت جتنی کھلولی ہے وہ اسی وجہ سے کسی طرح جو ہے وہ دوبارہ شیعہ سننی ہو جائے پاکستان کے اندر موسیقی